ایم ریڈی منٹ ہے اس کے جتنے بھی معزز دوست ہیں سب کو میرا دل سے السلام علیکم امیت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت ساؤں گے اور انشاءاللہ ہونے بھی چاہیے تو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کاٹ دیکھ رہے ہیں نا یہ والا اپنا ڈرائیور ہے یہ یہ لوزنگ موٹر کا ڈرائیور ہے یعنی کہ وہ جو موٹر ہوتی ہے نا لوپر کو اوپر نیچے کرنے والی اپ ڈاؤن کرنے والی موٹر ہوتی ہے نا یہ اس کا ڈرائیور ہے ٹھیک ہے تو یہ سکرین تھوڑی سی چھوٹی آگی ہے آگے چل کے بھڑی ہوگی صحیح ہے نا تو وہ وہاں پہ میں اس کے کون سی کیبل کہا لگنی ہے سارا اس کو سمجھاؤں گا میں فی الحال یہ کارڈ جو ہے جلائے ٹھیک ہے تو اس کو ریپیرنگ کے لیے دینا ہے ہم نے اور یہ آئے گا تقریباً ایک سے دو دن کے بعد اس کے بعد ویڈیو جو ہے میں نے بنائی اور وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو وہ ویڈیو آنے والی ہے اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں یہ لوزنگ موٹر کا ڈرائیور ہے ٹھیک نا کچھ بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ یہ چیز دیکھ لیں اب آیا ہوں میں آپ کو لے کے یہ کارڈ جو کہ ریپیر ہو کے آ چکا ہے اب میں اس کو دکھا رہا ہوں آپ کو یہ کہاں کہاں پہ اس کے کون کون سی کیبل لگے گی ایک لگے گی یہاں پہ رہا ہے کہ یہاں پہ اور یہ ڈپ سوچے اس کا یہ اس کو آپ نے اوپر نیچے نہیں کرنا بٹنوں کو اور تیسری لگے گی یہاں پہ اس میں تین تاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ دیکھ لیں آپ یہ وہی ڈرائیور ہے بالکل سیمی ہے یہ اس کا اس میں تھوڑا سا ایشو آ گیا تھا جل گیا تھا یعنی کہ لائٹ کے جھٹکے کے وجہ سے یہ جل گیا تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد اب میں ایک ایک کیبل لگا کے سارا آپ کو سمجھاتا بھی ہوں اور دکھاتا بھی ہوں کہ کون سی کیبل کہاں پہ لگے گی ٹھیک ہے نا اس کے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل ایگن پریس آل کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نیو نوٹفیکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے میں آئے دن نیو مشین کی نیو مسئلے کے ساتھ مشین ویڈیو اپلوڈ کرتا رہے ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ ہی ساری سیٹنگ ہے یہ ابھی اس کا ڈرائیور میں لگانے والا ہوں یہ تاریں مارے تھوڑی الجیویں ان کو سائیڈ بائٹ پہ کر کے اس کو جگہ پہ لگا کے پھر کون سی تار کہاں لگنی ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کلیر کر کے صحیح ہے جبکہ پہلے بتا چکا ہوں میں اس میں تین تارے لگے گی اور وہ تینوں کی تینوں میں بتاتا ہوں آپ کو کون سی کہاں لگنے والی ہے ویسے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور اس میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ الٹی کس طرف لگانی ہے اور سیدھی کی سارا لگانی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندوں کو پتہ نہیں ہوتا تو وہ بیچارے الٹی لگا دیتے ہیں تو اس سے زیادہ مسئلہ پھر جو ہے خراب ہو جاتا ہے کیونکہ الیکٹریکل چیز ہے اس میں تھوڑا سا بھی آپ نے اوش نیچ کرنا ہے اور یہ گیا کام سے گیا دوبارہ اس کو ریپیر کرانا پڑے گا اس کی لوزنگ کی ہائٹ وغیرہ بھی میں آپ کو اینڈ میں چیک کرا دوں گا صحیح ہے مشین آن کر کے یہ کون سے کتنے پہ کھڑی ہونی چاہیے ہر مشین کی الگ الگ سیٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے کوئی کتنے پہ کھڑی ہوتی ہے کوئی کتنے پہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی میں آپ کو سارا چیک کرا دوں گا یہ تین تار ہیں یہ پہلی والی ہے یہ اس کو میں تھوڑا یہ کیمرہ سیدھا کر کے تو ابھی دکھاتا ہوں آپ کو پہلی تار تو آپ نے لگانی ہے یہ ڈپ سوچ کے ساتھ میں جو لگا گا یہ والا اس میں آپ نے لگانی ہے یہ اس کی جگہ بنی بھی ہوتی ہے اس کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ الٹی اور سیدھی کس طرح سے لگتی ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد یہ تار لگانے کے بعد میں آپ کو دوسری دکھاتا ہوں اور یہ دوسری جو ہے کہاں سے آ رہی ہے اور کس چیز کی ہے ٹھیک ہے نا یہ جو کے بھی لاری ہے نا یہ میں لگا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ یہاں پہ لگے گی اور یہ موٹر سیاری ہے لوزنگ موٹر سے یعنی کہ جو لوپر کو اوپر نیچے کر رہی ہوتی نا موٹر وہاں سے آ رہی ہے یہ کیبل ٹھیک ہے اور یہ اسی طرح سے لگانی ہے یہ چیک کل نے آپ یہ نہ ہو کہ آپ الٹی سیدھی لگا دیں اور پھر مجھے ہی براولا کہتے رہے ہیں کہ استاد نے بتایا یہ جو ہے یہ اس کے گراف کی موٹر ہے اور وہ جو اس کو مطلب کے اوپر نیچے آگے پیچھے کرتا ہے یہ اس کی موٹر ہے اس کی موٹر کی کیبل ہے اگر اس میں بھی کوئی ایشو آ جائے گا تو وہ ایرر دے گی مشین صحیح ہے تو یہ تینوں کیبلیں آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لینی ہے صحیح ہے نا یہ اس کا ڈرائیور ہے ٹھیک ہے آگے پیچھے اور کوئی کیبل اس کا وہ نہیں کرنا اس میں نٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں اسکرو لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ وہ آپ نے ٹائٹ کر دینے ایک موہ کے پیچ کس ہے صحیح ہے دیکھ لیں اس طرح کے آپ نے اس کی لگانی ہے اور ابھی اوپر چل کے میں دکھاتا ہوں اس کی لیوزنگ پوزیشن جو ہے کتنے پہ روکنی ہے ٹھیک ہے نا تو ابھی چلتے ہیں مشین کو آن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں دکھاؤں گا کہ ڈرائیور چل بھی رہا ہے کہ نہیں یہ ایس کے زیڈ مشین ہے نا سولہ وی سولہ سیالکورٹ میں یہ پڑی بھی ہے اور اس کے کچھ ہیڈوں کی سرویس بھی کیے میں نے الحمدللہ وہ ہیڈ بھی چل لیں یہاں پہ دیکھ لیں ابھی یہ کارڈ چل لائے صحیح ہے یہ وی کارڈ جو ابھی لگایا ہے ابھی میں اس کی لوزنگ پوزیشن بھی چل کے دکھاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے کہ وہ کتنے بھی دیکھو یہ رہی یہ کتنے پہ رکھتی ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پہلا والا رنگ ڈاؤن پوزیشن تیس اور نیچے والا تین سو بیس چھ سو دس اور نو سو یہ سیٹنگ بھی آپ ساری سمجھ لیں یہ جو اس نے ایرر دیا نا یہ اس کی سیٹنگ نہیں ہوئی بھی تو اس کے اس ویعہ سے اس نے ایرر دیا ٹھیک ہے یہ دوبارہ دیا اور جیسے کہ زیرو پہ الگ سیٹنگ ہوتی ہے نمبر لانے پڑتے ہیں دو پہ الگ نمبر یہ جو نیچے لکھے ہوئے ہیں اور تین پہ الگ نمبر سیٹ کر کے اوکے کر کے پھر یہ جو ہے کلر چینج کرے گی صحیح ہے ابھی اس کے سارے نمبر وغیرہ سیٹ کر کے انڈریٹ ماریں گے تو الحمدللہ یہ چل جائے گی یہاں پہ ایک سپورٹ کا مال چلتا ہے سیالکوٹ میں یہ یہاں پہ سیالکوٹ میں بندے کے پاس پڑی بھی ہے مشین عمر بھائی کی مشین تو یہ سیٹنگ ہے مل دیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا السلام علیکم لافیس